السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ویڈیو لازمی سنیے گا شاید یہ ویڈیو سنتے سنتے آپ کے آنسو نہ رکھیں دوستو جولائی انیس سو باون کا ایک دن ہے یہ سراجیو بوسینہ کا فٹبال گراؤنٹ ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سربی درند اصلیہ اور باروز سے مسلح ہو کر چوکس کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں فرانسی سینجی اوز نے بوسینہ والوں سے مسلمان بچے ہتھے آنے کے لیے کہا کہ جنگ لگی ہوئی ہے آپ کے بچے بے موت مارے جائیں گے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے تو ہم ان کو باحفاظت دوسرے یورپی ملکوں میں پہنچا کر ان کی جانیں بچا سکتے ہیں بوسینوی میں ممتہ کے ہاتھوں مجبور بچوں کو لے کر مقررہ وقت پر متعین مقام پر پہنچ جاتی ہیں گراؤنڈ میں بسیں ننے مسافرے کو کہیں دور لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں میں اپنے بچوں کو اٹھائے اور کوئی انگلی پکڑے بسوں کی طرف بوجل قدموں سے بڑھ رہی ہیں ایک ماہ اپنے جگر کے ٹکڑے نہیت خوبصورت اور معصوم بچے کو یہ سبق رٹائے جا رہی ہے کہ بیٹا یاد کرو تمہاری ماں عائشہ ہے تمہارا نام الفاتح ہے تمہارا پتہ ہاؤس نمبر پچی سٹریٹ نمبر تین سٹریٹ نمبر دو اقب اسلامی مادل سکول سراجیوں ہیں پھر اسے ایک کاغذ دھماتی ہے کہ راستے میں بھی اس پتے کو یاد کرتے جانا وہ چاہتی ہے کہ لیکھی ہوئی عبارت اور معلومات اس کے ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جائیں اور یوں وہ اپنی ممتہ کی یادوں کا نقش کبھی بھی اپنے دل و دماغ سے نہ کھرچ سکے کیوں وہ ایسا کیوں چاہتی ہے اس لیے کہ اس سے آس و امید ہے کہ اس کا پھول اپنی خوشبو بکھیرتا ہوا کبھی واپس اس کے آنگن میں لوٹ آئے تو کہیں راستہ نہ بھول جائے اور برسوں کے پیار اور جدائی کی آگ میں تڑپتی ممتہ کے بے تاب اور بے قرار سینے سے لگ کر اس بدنصیب کے قلب و جگر کو تھنڈک اور سکون پہنچا سکے فرانس کی انجیو خو متحرک اور فعال ہے وہ یہ سارا منصوبہ بنا کر اب اس پر عمل کروا رہی ہے پھر اس کے صفاق کرندوں نے اچانک ماں سے ان کے لختے جگر چھین کر بسوں کے اندر پہنچا دیئے اب بس سے سٹارٹ ہو رہی ہے بسوں میں بند بچوں کے ہاتھوں میں کپڑے چند سکے پیاروں کی تصویریں یا چند معمولی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے مرجائی اور مسلی ہوئی کلیوں کی طرح شیشے سے بہر کی دنیا کو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب ایک طرف ممتہ بلک رہی ہے تو دوسری طرف ان کے جگر گوشے تڑپ رہے ہیں یہ معصوم فرشتے شیشوں پر اپنے ناتوا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کو توڑ کر بہر نکلنے کے لیے بے قرار ہیں گویا چاہتے ہوں کہ یہ حیل شیشے کی دیواریں ٹوٹ جائیں اور ہم چشموں زدن میں اڑ کر ماں کی آغوش میں جا سوئیں ان کی نرم و گرم اور شفقت بری گود میں جا بیٹھیں ان کے سینے سے اس مضبوطی اور وارفتگی اور دیوارنگی سے لپڑ جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جدا نہ کر سکے لیکن لیکن پھر کیا ہوا نہ شیشہ ٹوٹا اور نہ ممتہ ہی اپنے سسکتے کپ کپاتے اور ترستے ہوئے ہونٹوں کو بس کے اندر لاسکی دوبارہ کبھی نہ ملنے والے اپنی امنگوں آرزوں کے پھول کو بوسا نہ دے سکی اور نہ یہ ننہ معصوم فرشتہ کمزور اور نہ توان شہزادہ مضبوط شیشے کا کچھ بھی گاڑ سکا اور نہ اپنی سسکتی ممہ کو بوسا دے سکا نہ سینے سے لگ سکا نہ کوئی وعدہ نہ کوئی گلا شکوا اور نہ کوئی آخری بات کر سکا کہ اتنے میں اچانک سیٹھی بجتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بسیں فٹبال سٹیڈیم میں رنگنے لگتی ہیں ماں کو جیسے کرنٹ لگا ہو جیسے وہ یک دم ہوش میں آ گئی ہو انہیں احساس ہوا کہ اپنوں سے جدائی کے جان لیوہ لمحات آن پہنچے ہیں اور وہ چلتی پھرتے انسانی لاشوں کی صورت میں بوجل قدموں کے ساتھ بس کے ساتھ بھاگ رہی ہیں شیشوں کو ہاتھ لگا لگا کر اپنے ہاتھوں کو چومتی جا رہی ہیں گویا اپنے پیاروں کو بوسہ دے رہی ہوں بس کے اندر بچوں کی دل خراش چیخوں اور دل دوز آہوں اور سسکیوں نے رپورٹنگ کرنے والے بی بی سی کے نمائندے کو بھی آنسوں کے سمندر میں غرق ہونے پر مجبور کر دیا پھر اچانک بسوں کی سپیر تیز ہوئی بسیں دور دور سے دور بہت ہی دور ہوتی گئیں میں تڑپتے سلگتے جذبات سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے معصوموں کو الویدا کر رہی تھی آخر بسوں کا قافلہ انجانی منظروں کے معصوم مسافروں کا قافلہ آنکوں سے اجل ہو جاتا ہے کتنی ہی ماں شدت غم سے ندحال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی ہے اور باقی کی دھانیں اور فریادیں پہاڑوں میں گونج رہی ہیں آخر ماں کو ان کے گھروں تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا جاتا ہے وقت پر لگا کر اڑنے لگا اس کے بعد سال بیتے صبحیں شاموں میں اور شامیں صبحوں میں ڈھلیں اس دوران دنیا نے سلیبی سریبی دریندوں کا ایک عجیب اور لرزہ دینے والا بھیانک کھیل یوں دیکھا کہ وہ ہر وقت کلاشن کوف کے ساتھ چھوڑا اپنے پاس رکھتے جہاں کہیں کوئی معصوم نظر آتا اس کے ہاتھوں کی معصوم انگلیوں کو کاٹ کر اس کا ہار بناتے اور اپنے گلے میں پہنتے یہ چنگیزیت پر مبنی ایک عام مشکلہ بن گیا جو بچوں کی انگلیوں کو کاٹ کر ہار بناتا اور پھر گلے میں پہن کر سربی عوام فور یا پولیس میں گھومتا سلی بھی اسے بہادر اور نہ ڈر جنگ جو کا خطاب دے کر اس کی بہت زیادہ عزت و تقریم کرتے یوں ہر فوجی کی خویش ہوتی کہ وہ یہ بہادری والا اعزاز حاصل کر سکے ہر دریندہ صفت فوجی معصوم مسلمان بچوں کی تعلاش میں رہتا یہ مناظر دیکھ کر اپنے بچوں کو انجانی منظروں کی طرف روانہ کرنے والی مائیں مطمئن ہو جاتی کہ ہمارے راج دلارے جہاں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں ہیں تو زندہ اگرچہ بہت ہی دور انجانے مسافر بن چکے ہیں وقت بیتا اور اب نامعلوم منظروں کے مسافروں کے قافلے کو روانہ ہوئے دس سال ہو چکے تھے ایک دن ڈاکیہ ایک خط لے کر اسلامیک مادل سکول کے عقب میں مکان نمبر پچیس پر دستک دیتا ہے ایک ادھیر عمر خاتون دروازہ کھلتی ہے وہ باپردہ ہے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا قرآن ہے شاید تلاوت کرتے کرتے ویسے ہی اٹھ کر بیر چلی آئی ہو ڈاکیہ نے سلام کے بعد خط تھما دیا خاتون نے دیکھا کہ اوپر آئیشہ کا نام لکھا ہے تو دھڑکتِ دل اور لرزدے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی خط کھول کر پڑھنے لگی جون جون پڑھتی گئی اس کی ہچکی بنتی گئی حتیٰ کہ آنسوں کے سیل اور روانے یعنی آنسوں کے سمندر نے اسے خط پڑھنے سے روک دیا خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ میری جنت میری شفیق ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تیرا بیٹا تیرا لخت جگر ابھی زندہ ہوں تُو نے چلتے وقت مجھے گھر کا رس یاد کروایا تھا نا لو آج میں تجھے خط لکھ رہا ہوں اللہ جانے خط تجھے تک پہنچتا بھی ہے اور تُو جواب بھی دیتی ہے یا نہیں یا میں تیرے جواب کے انتظار میں ہی عمر گزار دیتا ہوں ماں تُو مجھے بہت پیار کرتی تھی نا تُو نے مجھ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی نا جنہیں میں پورا نہ کر سکا میری غمزدہ اور دکھیاری ماں تُو نے میرا نام الفاتح یورپ اور بوسینہ کو فتح کرنے والے بہادر سلطان سلطان محمد الفاتح کے نام پر رکھا تھا نا لیکن ماں آئے تیرا فاتح بے حس انسانوں کی دنیا میں مفتو ہو چکا ہے اس کی اپنی ہر مرضی ختم ہو چکی ہے اب وہ غلام ہے اب اگرچہ تیری طرح اس کی جابین سیدہ ریز ہونے کے لیے تلپتی ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتی کیوں اس لیے کہ مجھے ایک چرچ کا خادم بنا دیا گیا ہے ماں میں چرچ آنے والوں کی سروس خدمت کرتا ہوں ماں اور چرچ کے ساتھ ساتھ یسو مسیح اور مریم کے مجسمے کی دیکھ بھال اور جار پونچ کرتا ہوں میں تیرا دیا ہوا نام الفاتح یہی صحیح تسلیم کرتا ہوں میری ماں لیکن کافروں نے میرا نام دانیال رکھ دیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ مرکھب چکے ہیں اب یہ مسیح و مریم ہی تیرے مانوی ماں باپ ہیں ماں تیرے جتنا پیار آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا میں تیرا پیار تیرا لارد تیری شفقت اور تیری محبت تلاش کرتا پھر رہا ہوں تیری محبت کا ترجمان وہ فٹبال سٹیڈیم کا الویدائی منظر آج بھی میرے دل دماغ کی سکرین پر محفوظ ہے ماں ماں تجھ جیسی شفیق استی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیسے مر سکتی ہے تو تو میرا انتظار کر رہی ہے نا ایسے ہی میں یعنی ایسے ہی میں بھی تیرے پاس اڑ کر آ جانے کے لیے مزدرب اور بے قرار ہوں پیاری ماں یہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہیں دیتے مجھے بتا میں کیسے پلک جھبکتیں تیرے پاس پہن جاؤں ماں میرا اس ظالم دنیا میں کوئی غم گسار نہیں پوری اسلامی دنیا میرے درد و علم سے نہ عاشنا ہے کوئی ہمیں یہاں سے رہائی دلانے والا نہیں کوئی ہمارے دکھوں کا مدعوہ زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں ہماری کہانی یوں ہی بغیر کسی انجام کے ختم ہو جائے گی ماں اے دکھیاری اور غمگین زدہ ماں آپ مجھے اب بھی یاد کرتی ہیں نا آپ مجھے اب بھی یاد آتی ہیں تو دل آپ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے لیکن ماں تو غم نہ کر ہاں پریشان نہ ہو حوصلہ رکھ میری پیاری ماں میں کسی نہ کسی طرح ایک دن تیرے پاس ضرور پہن جاؤں گا پھر ہم اکٹے مل کر ویسے ہی مسجد میں جمعہ پڑھنے جایا کریں گے جیسے تو مجھے بچ پر میں لے جایا کرتی تھی اور دوبارہ قرآن پڑھوں گا اس لیے کہ اب میں قرآن بھول چکا ہوں میں ان قریب تیرے آنگر میں پھول کی ماند آوں گا انشاءاللہ آخر میں اے میری پیاری ماں تجھ سے التجا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ان صلیبیوں سے رہائی کی دعا کر کیونکہ مسلمانوں میں کوئی ایسا فاتح نظر نہیں آ رہا جو ہمیں آزاد کروا سکے میں صرف تیری دعاوں کا طالب ہوں تمہارا کھویا ہوا بیٹا محمد الفاتح دوستو اس کی ماں مر چکی تھی جب اس کی ماں کو یہ خط پہنچتا ہے جس خطون کو خط ملتا ہے وہ خطون اور ہوتی ہے وہ خطون یہ خط پڑھ کر لرزتی آواز سے بل بلاتی ہے اے بچے اے مظلوم الفاتح تجھے کیا معلوم کہ تیرے جانے کے بعد ہر ہفتہ تیری ماں پوسٹ آفیس جایا کرتی تھی کہ شاید اس کے لال کا کوئی سندے سا آیا ہو ایک دن پوسٹ آفیس سے واپسی پر سریبیوں سے اپنی عزت بچاتے بچاتے ان کی گولیوں کا شکار ہو کر جنتوں کی وارث بن گئی تیری ماں اب تو تو اس سے جنتوں میں ہی مل سکتا ہے جبکہ تیرا باپ جہاد بوسینہ میں اس سے پہلے ہی شہید ہو چکا تھا کون تجھے بتائے کہ اب دنیا میں کوئی تیرا غم گسار نہیں اب تو سراجیوں میں تیری غم گساری ماں بھی زندہ نہیں بچی اور کتنی ماں جو زندہ ہیں ان کی سانسیں صرف اس انتظار میں اٹھکی ہوئی ہیں کہ کبھی ان کے بیٹیوں اور بیٹوں کے صرف زندہ ہونے ہی کی خبر ان تک پہن جائے لیکن آئے تک ان کے بیٹوں کی کسی طرح کی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کا خامد آگے بڑا اس کے ہاتھ سے خط پکڑا اور خط پڑھ کر وہ بھی دھارے مار مار کر رونے لگا ڈاکی کو جب اس حقیقت کا پتا چلا کہ مرہومہ بین عیشان کا بیٹا زندہ ہے اور اس کا خط آیا ہے تو اس نے بھی خط پڑھ کر زاروں قطع رونے شروع کر دیا اس لیے کہ یہ دونوں خاندان بھی اسی قافلے میں جانے والے اپنے لخت جگر نور نظر اور ننے شہزادوں کی کسی طرح کی خبر آنے کے انتظار میں زنگی کے دن پورے کر رہے ہیں اللہ جانے ان کی کوئی خبر آتی ہے یا زنگی کے دن یوں پورے ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھی دکھی بیٹے کی داستان جو کہ جہاد بوسینہ کے وقت پیش آئی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو دوستو اس کو بھی سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میل کی نشان کو داوارا نہ بولنا پاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگو تک پہنچ ترہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے سی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ